اور پھر جیسے ہی دونوں فائٹر سے ایک دوسرے کے عامنے سامنے ہوتے ہیں تو ہانا یامہ باقی سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن اسی دوران باقی ایک زوردار کیک ہانا یامہ کی نیک پر مارتا ہے ہانا یامہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ باقی جو کہ دیکھنے میں چھوٹا سا لڑکا ہے اس کے کیک اکنی زیادہ پاورفل ہوگی کہ وہ مجھے زمین پر گرنے پر مجبور کر دے گی ہانا یامہ کے گینگز میمبرز بھی یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں کہ شاید باقی وہ پہلا انسان ہوگا جس نے ایک ہی کیک میں ہانا یامہ کو گھٹنوں پر بیٹھنے پر مجبور کر دیا ہے اور پھر باقی ہانا یامہ سے گیدا گمن یاد اب تم طاقتور ہونے کی ایکٹنگ کرنا چھوڑ دو اس سے پہلے کہ ہانا یامہ باقی اپر اٹیک کرتا اسی دوران پولیس پیماں پر پہنچ جاتی ہے اور پھر بتایا جاتا ہے کہ جب باقی نے ہانا یامہ کے ڈیسک کو لات مار کر اسے بیڈلنگ سے نیچے فیہکا تھ تو کسی نے یہ واقعہ دیکھ لیا تھا اور پولیس کو ریپورٹ کر دیا تھا اسی وجہ سے پولیس اس بیڈلنگ میں پہنچ جاتی ہے اور دونوں کی فائٹ رک جاتی ہے باقی آنا یامہ سے گیدا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تم میرے ساتھ نہیں لڑو گے کیونکہ پولیس بیابر پہنچ چکی ہے ورنہ وہ ہم دونوں کو گرفتار کر لے گی تو ہم دوبارہ اپنا ری میچ کریں گے اور پھر جیسے ہی باقی بھی اس بیڈلنگ سے باہر نکلتا ہے تو کوریا گاوہ جو کہ پہلے ہی باقی کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے گاڑی میں باقی کو بٹھاتا ہے اور کہتا ہے تمہاری موم جانتی تھی کہ تم کہاں پر گئے ہوں گے لیکن ایک بات یاد رکھنا آج کے بعد تمہیں سمل کر رہنا ہوگا کیونکہ تم نے کسی مارشل آرٹسٹ کو نہیں بلکہ ایک ریل گینگسٹر کو اپنا دشمن بنا لیا ہے وہ کسی بھی لمحے ایک اچھا موقع دیکھ کر تم پر اٹیک کر سکتا ہے باقی سنکر کہتا ہے میں اپنا خیال رکھنا جانتا ہوں اور کیا میں گینگسٹر کے سات نرم طریقے سے فائٹ کرتا ظاہر سی بات ہے مجھے اچھے طریقے کے ساتھ ہی اس کو مقابلہ کرنا پڑے گا جب بھی وہ نیکس ٹائم میرے سامنے آئے گا تو میں اسے مات دیتوں گا اور صرف اتنا ہی نہیں باقی اس کے تاریخ بھی کرتا ہے کہ دنیا بہت بڑی ہے کوریا گاوہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دنیا اتنے طاقتور لوگوں سے بڑی بڑی ہے دوسری طرف ہانا یاموں کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اس سے میں پاگل ہو رہا ہوتا ہے یہاں ت تک کہ وہ اپنے بلڈنگ سے باہر نکلنے کے بعد اپنی نئی گاڑی کو گھوسا اور لاتو کی مدد سے توڑ دیتا ہے اس کے ساتھ ہی جب یہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بوس کو کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا اور غصے میں دیکھنا بھی کیسے تھا کیونکہ پہلی مرتبہ ہانا یاموں کو کسی نے فیس ٹو فیس فائٹ میں اتنی اچھی ٹکر دیا یا تک کہ انہیں گھٹنوں پر بٹھا دیا پولیس بھی قریب ہی کھڑی یہ تماشا دیکھ رہی ہوتی ہے لیکن وہ ہانا یاموں کو گرفتار نہیں کرتی کیونکہ وہ اپنی ہی گاڑی کو توڑ رہا ہوتا ہے اگر وہ کسی اور کا نقصان کرتا تو پولیس اسے گرفتار کر لیتی ایک طرف یوری کو ہسپٹل میں دکھایا جاتا ہے جب اسے ہانا یامن نے بہت زیادہ مار پیٹ کر ہسپٹل میں پھچوا دیا ہوتا ہے کہ ہانا یامن اس کے ہاتھ کو پگڑ کر اس کے مسلز کو پھاڑ دیا لیکن جیسے اس کی آگ کھلتی ہے تو اس کی چھوٹی بہن نینہ وہاں پر بیٹھی ہوتی ہے اور پھر وہ اپنے بھائی سے پوچھتی ہے لگتا ہے کہ تم نے پھر سے وہی دراؤنا خواب دیکھا ہے وہ کہتا ہے ہاں لیکن میں کبھی بھی اس انسان سے نہیں ڈروں گا میں ہمیشہ اس کا مقابلہ کروں گا اب یہ بات چیز چل رہی ہوتی ہے اسی دوران یوری کا انویسٹر بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور وہ یوری سے کہتا ہے میں نے تمہارے اوپر پیسے لگائے تھے لیکن تم نے فائٹ سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی کسی اور کے ساتھ فائٹ کر لی اور یوں میرا سارا پیسہ ڈوک گیا اب اس کی بھرپائی کون کرے گا تم تو لڑنے کی کنڈیشن میں نہیں ہو کیوں نہ میں تمہاری بہن کو اٹھا کر کہیں اور لے جاؤں اور اس سے پیسے وصول کروں یہ سنتے ہی یوری کو بھی غصہ آ جاتا ہے لیکن وہ لڑنے کے قابل نہیں ہوتا اس لیے وہ کچھ نہیں کر پا رہا ہوتا اور پھر وہ جیسے یوری کی چھوٹی بہن کے ساتھ بتتمیزی کرنا شروع ہو جاتا ہے تو اسی دوران باقی وہاں پر موت جاتا ہے اور وہ اس آدمی کا کان پیچھے سے پکڑتے ہوئے کہتا ہے اگر تم نے ایک سے دو انچ بھی گھلنے کی کوشش کی تو میں تمہارے چہرے سے تمہارے کان کو کھاڑ کر پھینک دوں گا اور تم یہ جانتے ہو کہ میں یہ کر سکتا ہوں اور پھر یوری باقی کو دیکھ کر بہت زیادہ ہیپی ہو جاتا ہے اور باقی اس کے پیچھوارے پر ایک زوٹ دار لات مارنے کے بعد کہتا ہے تم یہاں سے دفع ہو جاؤ وہ انویسٹر چلا کر کہتا ہے تم نے میری انسلٹ کی ہے باقی میں تمہیں ضرور دیکھ لوں گا باقی کہتا ہے شونک سے اور پھر یوری باقی کا شکریہ دا کرتا ہے کہ تم نے میری ہیلپ کی ہے اور میرے برے وقت میں میرے کام آئے ہو تم نے بلکل ٹھیک بولا تھا کہ باقسنگ انکمپلیٹ ہے اور پھر باقی اس کے ٹوٹے ہوئے ہاتھ کی گرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے تو تم زندہ بچ گئے مجھے خوشی ہے اور پھر باقی یوری سے کہتا ہے تم ایک فائٹر ہو تم ایک شیگل ہو تو تم کبھی بھی ہار مت ماننا چاہے تمہاری بازو یا تمہاری لاتھی کیوں نہ ٹوٹ جائے تم پھر سے لڑنا تم پھر سے احمد کرنا یہ سن کر ان دولوں بہن بھائیوں کو بہت حوصلہ ملتا ہے ایک طرف ہانا یاما کو دکھایا جاتا ہے وہ اپنی موم سے ملاقات کرنے کیلئے آسپیٹل میں پہنچ جاتے ہیں اور پھر ان کے بچمن کے کچھ فلیش بیک میں سینز دکھائے جاتے ہیں جب وہ اپنی موم کے گلے لگتے ہیں تو وہ اپنی موم سے کہتے ہیں آپ نے تو بہت ہی اچھا پرفیوم لگایا ہے اور پھر ہانا یاما کی موم اسے بتاتی ہے کہ اس پھول کا نام لیمن ہے اور اس کی خوشبو مجھے بہت ہی پسند ہے اور ہانا یاما جب اپنی موم سے ہسپیٹل میں ملنے آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں بھی لیمن فلار ہوتے ہیں اور وہ پھولوں کو اپنے ہاتھوں میں نے چوڑ کر ایک پریشیوم کا کترہ تیار کر لیتا ہے اور اپنی موم کے فیس پر لگاتا ہے اور کہتا ہے آج بھی اب بہت خوبصورت ہے موم ایک طرف ہانا یاما اپنی موم سے ملاقات کرنے کے بعد ایک ہی چیز سوچ رہا ہوتا ہے کہ باقی مجھے جہاں نظر آیا میں اسے ختم کر دوں گا جبکہ دوسری طرف باقی یوری سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر میری ہانا یاما سے فائٹ ہوئی تو میں وہ فائٹ ضرور جیتوں گا میں نے اتنا طاقت فر انسان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا یہاں تک کہ جب پہلی بار میری اس کے ساتھ فائٹ ہوئی تھی تو میری ٹانگیں کانپ رہی تھی لیکن میں نے اس بات کو اس پر ظاہر ہونے نہیں دیا اور پھر یوری باقی سے کہتا ہے اگر تمہاری اس کے ساتھ فائٹ ہو تو غلطی سے بھی تم اسے اپنا ہاتھ پکڑنے مت دینا اور پھر ہاسپٹل سے نگلتے ہی باقی ہانا یاما کے بارے میں سوچتا ہوا جا رہا ہوتا ہے کہ میں جب بھی اپنے سکول جاتا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتا ہوں یا کئی پر پارٹی کر رہا ہوتا ہوں یہاں تک کہ میں گھر میں اکھیلہ بھی ہوتا ہوں تو تب بھی مجھے ہر وقت یہی احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہانا یاما دن گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے قریب آ رہا ہے وہ کبھی بھی مجھ پر اٹیک کر سکتا ہے لیکن یہ فیلنگ مجھے بہت ہی اچھی لگ رہی ہے اگر آپ کے جان کو چوبیس گھنٹے سترہ ہو تو یہ فیلنگ بہت ہی مزیدار ہوتی ہے اور پھر وہ دن قریب آ جاتا ہے جب باقی ہانا یاما کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اسی دوران ہانا یاما باقی کے پیچھے پہنچ جاتا ہے اور پھر باقی اس کی آہٹ کو محسوس کر لیتا ہے اور کہتا ہے بہت خوب تو آج تم میرے سامنے آ ہی چکے ہو تم کافی دنوں سے میرا پیچھا کر رہے تھے تو کیا ہم فائٹ سٹارٹ کریں ہانا یاما ایک زوردار مکہ باقی کے فیس پر مارتا ہے لیکن باقی اپنے دونوں بڑے بڑے ہاتھوں کو اپنے فیس پر آگے کرتی ہوئے اپنے فیس کو بچاتا ہے لیکن ہانا یاما کا پنچ اتنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے کہ باقی اڑتا ہوا اس ہوتیل کی دیوار سے ٹکرا جاتا ہے اور لوگ یہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو ایک گینگسٹر ہے جو کچھوٹے بچے کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے اور پھر جیسے باقی اپنے قدموں پر دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے تو ہانا یاما ایک لیفٹ پنچ باقی کے موپر مارتا ہے یعنی کہ ایک اپر کٹ اور ایک زوردار مکہ رائٹ ہینڈ سے باقی کے موپر دوبارہ مارتا ہے باقی مار کھاتا ہوا سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ انسان تو یاشا ایپ سے بھی بہت زیادہ سٹرونگ ہے جس کے ساتھ میں پہاڑوں پر لڑا تھا کوریا گاوہ بھی وہاں پر بہت جاتا ہے وہ ہمیشہ باقی کا پیچھا کرتا رہتا ہے کہ گئی باقی کسی مصیبت میں نہ پس جائے اور پھر وہ ہانا یامہ اور باقی کی فائٹ دیکھ رہا ہوتا ہے ہانا یامہ باقی کو ایک ہاتھ سے اٹھا کر دوسرے ہاتھ سے اس کی پوری باڈی پر پنچنگ سٹارٹ کر دیتا ہے باقی یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میرے ڈیڈ کے علاوہ بھی دنیا میں کوئی اتنا طاقتور ہو سکتا ہے اس کی طرف سے پڑھنے والا ہر ایک مگہ پہلے سے بہت زیادہ سٹرونگ ہوتا جا رہا ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ باقی مار کھا رہا ہے لیکن باقی ہانا یامہ کس فائٹ کو اس مار کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے اور پھر کوریا گاوہ ہانا یامہ کساتھی سے پوچھتا ہے کیا یہ باقی کو مار دے گا اس کا ساتھی یہ سن کر گیتا ہے کیوں نہیں کیونکہ کبھی کسی انسان نے میرے بوس کو اتنا زلیل نہیں کیا جتنا باقی نے کیا ہے اور پھر ہانا یامہ دیکھتے ہی دیکھتے باقی کو اٹھا کر بیلنگ سے نیچے فینک دیتا ہے باقی جیسے ہی بیلنگ سے نیچے گر رہا ہوتا ہے تو اچانک اس کے ہاتھ میں ایک وائر آ جاتی ہے جو کہ ڈی جے باکس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے اور پھر باقی اپنی شرل اتارتے ہی اٹیک کرتے ہوئی کہتا ہے تو راؤنڈ ٹو یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر جیسے ہی باقی اچھلتا ہوا ایک زوردار کیک ہانا یامہ کی نیک پر مارتا ہے تو ہانا یامہ اس کیک کو روکتا بھی نہیں باقی ڈر جاتا ہے کہ اس نے تو اپنے ہاتھ آگے بڑھا کر میری کیک کو بلاغ بھی نہیں کیا اور پھر ہانا یامہ باقی کے رائٹ ہینڈ کو بکڑ لیتا ہے اور اس کو دبانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن باقی زوردار لاتے ہیں ہانا یامہ کے فیس پر مارتا ہے اور بیک فلپ لینے کے بعد دور جاگر کھڑا ہو جاتا اور کہتا ہے اچھا تو اس وجہ سے تم نے اپنے چہرے پر لگنے والے کک کو نہیں روکا تھا کیونکہ تم میرے رائٹ ہینڈ کو پکڑنا چاہتے تھے اور یوری کی طرح میرے مسلز کو پھاڑنا چاہتے تھے اور پھر جیسی ہانا یامہ اٹیک کرنے کے لیے آگے وڑتا ہے تو باقی جو کہ سائز میں اس سے بہت چھوٹا ہوتا ہے اس کے مسلز بیتنے لاتا سٹرونگ نہیں ہوتے لیکن پھر بھی وہ ہانا یامہ کے فیس پر ککنگ اور پنچنگ سٹارڈ کر دیتا ہے دیکھنے والوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا کہ اتنے بڑے مانسٹر کو ایک بچہ ہرا رہا ہے یہ فائٹ دیکھتے دیکھتے کوریا گاوہ سمجھ جاتا ہے کہ باقی نے جو تین مہینے بھاڑی علاقے پر ٹریننگ کی تھی تو اس کا مطلب بھی ہے کہ باقی کی سپیٹ بڑھ چکی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ باقی بڑی چلاکی سے ایک زوردار مکہ ہانا یامہ کی ناک کے نیچے اور ہونٹ سے تھوڑا اوپر مارتا ہے یہ ایسا پوائٹ ہوتا ہے جہاں پر چہرے کی وینز کٹھی ہو رہی ہوتی ہیں اور بہت ہی نازک پوائٹ ہوتا ہے یہ پنچ لگتے ہی ہانا یامہ کی طبیت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن باقی رکتا نہیں ہے وہ جمپ لے کر ایک زوردار کک اسی جگہ پر مارتا ہے اور پھر جیسے ہی باقی ایک زوردار کک مارتا ہی ہانا یامہ کو اٹھا کر پھینکتا ہے تو وہ ایک بہت بڑی سکرین سے ٹکرا جاتا ہے ہانا یامہ اپنے قدموں پر کھڑا ہوتا ہے اور اپنے کپڑوں کو اتار دیتا ہے اور بڑے بڑے الیڈیز میں یعنی بڑے بڑے شیشوں میں اس کی بیک نظر آنا شروع ہو جاتی ہے جسے سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ ہانا یامہ کی بیک پر ایک بہت ہی شاندار فائٹر کا ٹیٹو بنایا گیا ہے اور صرف اتنا ہی نہیں اس ٹیٹو پر تلواروں کے نشانات بھی ہیں اور بھر باقی کو سمجھ آ جاتی ہیں کہ now things are getting excited and serious اور یہی پر ہمارا یہ اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے مجھے کمیٹس میں بتانا مت بھولنا اور آپ لوگوں سے ایک اور ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ یہاں پر آپ کو آپ کی پسند کی انیمیشنز ہندی اردو ایکسپلینیشن میں دیکھنے کو ملیں گی اور اگر آپ باقی کی مکمل سریز دیکھ چکے ہیں تو آپ کو موساشی میاں موٹو کے وارے میں ضرور پتا ہوگا اس لیجنڈری سیمورائی کے اوپر ایک سیریز بنائی گئی ہے جسے میں نے ہندی اردو ایکسپلینیشن میں اپلوڈ کر دیا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو وہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ موساشی میاں موٹو کی سٹوری کے وارے میں جان جائیں گے کہ اس لیجنڈری سیمورائی کو باقی سیزن فور میں کیوں ڈالا گیا ہے